دبائی میں رہنے والی لڑکی اپنی بہن کے دیور سے شادی کرنے کے لیے پاکستان آگئی بہن کی شادی پر ہی اس کے دیور کو پسند کر لیا محبت کی ایک اور کہانی دیکھئے اس ویڈیو میں کروائی ہے وہ تو ان کا پہلے تھا مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ میں نے کروائی ہے لیکن نہیں یہ پہلے سے بہت شکریہ آپ نے اتنے بڑے بڑے راز کھلوا دی آج جا کے پانڈے آج کھڑکا دے آج تو کھڑک نہیں کھڑکنے تو آج بھی کہتے ہیں تری ماں میرے تینو کھو کے لائے گی میرے کولو چھتی کبھی دونوں آپس میں لڑائی ہوئی ہے کیونکہ وہ شریکہ میں بہت جاتی ہے نہیں نہیں لوگ تو انتظار میں ہوتے ہیں ان کے بھی پانڈے کھڑکے تو ہمیں اواز ہے لیکن نہیں ہم پانڈے نہیں کھڑکنے دیتے السلام علیکم جو علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میرا رابیہ ماجد اتنا سوچ کے کیوں بتایا آپ نے نہیں ویسی ایک دم سے آپ نے پوچھ لینا تو اس لیے آپ لوگ اچانک آگئے نا اس لیے آپ کا کیا نام ہے میرا آمنہ شاہد اچھا سب سے زیادہ پیار کسے کرتی ہیں کسے کرتی ہیں اپنی فیملیز ہوتی ہیں فیملی میں کون ہے میرے ماشاءاللہ مدر ہیں فادر بہن بھائی ہیں اس کے بعد ہزبنڈ ہیں بچے ہیں سب سے آپ کا بھی سیمی ہے ہاں جی ہزبنڈ سے میں زیادہ میں نے آج تک کہا نہیں ہے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں آج میں کہہ دیتی ہوں میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں دل دیتی ہیں یا گملا دے مارتی ہیں پورا نہیں نہیں آج تک ایسا کوئی سین نہیں ہوا ماشاءاللہ شادی کو دس سال ہو گئے ہیں کچھ ایسا نہیں ہے محبت دن بہ دن بڑھتی گئی ہے لیکن پھول لینے دینے والا سسٹم ہم نے نہیں کیا کبھی انہوں نے بھی زحمت نہیں کیا نہیں شادی کے پہلے سال دیا تھا شادی سے پہلے تمام حضرات جو ہیں وہ پھول دیتے ہیں گھٹنا ٹیک کے کیونکہ مطلب ہوتا ہے جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے پھر پھول آہستہ آہستہ ہر پھول میں سے ایک پتی گرتی جاتی ہے پھر وہ ڈنڈی بھی نہیں بچتی اور کچھ بھی نہیں رہتا نہیں ان کی بڑھتی جاتی ہے ماشاءاللہ نہیں ہماری بڑھتی جاتی ہے ہمارا تو یہ حساب ہے جیسے دن گزر رہے ہیں ویسے محبت بڑھتی جا رہی ہے کیا راز ہے کیا راز ہے لوگ تو تا جاتے ہیں بیویوں سے اور بیوی بھی وہ دردے سر سمجھنے لگ جاتے ہیں نہیں میرے حضبن نہیں اکتاتے ماشاءاللہ محبت ہی مجھ سے اتنی کرتے ہیں فارمولا کیا ہے جو بیویاں دیکھ رہی ہیں جو شوہر دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کے گھر والوں کو خوش رکھیں تو حضبن آپ سے خوش ہے مجھے آپ بتائیں یہ تو آپ کی بہن ہے نا ان کے ماں باپ کی خدمت کریں شوہر کے دل میں راج کرنا ہے نا اس کے ماں باپ کی خدمت اور ایک پیٹ کے ذریعے ہو کے جانے کا اچھا کھانا بنائیں آپ سائیڈ پہن ناظرین یہ حضبن بھی آ چکے ہیں مدان میں کیا وجہ ہے سر لوگ تو اکتا جاتے ہیں چار پانچ سال کے بعد دس سال آپ کی شادی کو دس سال ہو گئے ہیں تو آپ کی محبت بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی کی طرح مہنگائی کی طرح بڑھ رہی ہے یہ تو ہے آپ نے صحیح گیس کیا ہے بہت اللہ میاں بی 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 پہ ہے کچھ کہا رہے تھے موں میں تعویز رکھیں وہ کیا چیز کہا رہا تھا کہ بی بیوں کو چاہیے کہ موں میں تعویز رکھیں کون سے والے دانتوں میں چبا کے دبا کے جو رکھیں گی وہ بولیں گی نہیں پھر وہ دیکھنے والی بھی کہتی ہیں انہیں اپنے بندن تعویز پائے جب بی بیاں بولتی بھی نہیں ہے تو حضبن کے دلوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آج اس کو ہو کیا گیا یہ بولنے رہی ہے بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جب لڑائی کتنی دفع ہوئی ہے دس سال میں لڑائی کمرے میں شروع ہوتی ہے کمرے میں ختم ہوئے گی ہم نے کبھی کسی تیسرے بندے کو بیچ میں نہیں ملایا چاہے کوئی میرے پٹی بھی پھر خود ہی کرتی ہیں سر پھاڑ کے نہیں پھاڑنے والی نہیں ہوئی ہے تو میں میں اگر ہو جائے تو ہم کبھی بھی کسی تیسرے بندے کو ہم نے انوالف نہیں کیا کہ ہماری صلاح کرا دو یہ یہ ماملہ ہو گیا خود ہی لڑے ہیں خود ہی ختم بیچ میں ہی کمرے میں کبھی ساسسر کرنا ہے دماغ ہے کبھی میں نے اپنے ماں باپ کی پاس نہیں گئی ہوں بس بند کمرے میں تھوڑا بہت ہوا ٹھیک ہے کتنی دیر کی ہوتی ہے لڑائی جو پانچ منٹ کی ہوتی ہے اور نیند نہیں آتی جب ایک تک ایک دوسرے کو منانا لیں سر کیا فارمولا ہے منانے کا بس فارمولا کچھ بھی نہیں ہے بس رات گئی بات گئی بات گئی ہاں ایسی ہے کوئی ڈیمانڈ کرتی ہیں ماننے کے لیے شاپنگ کی یا آوٹنگ کی کھانا کھانے حمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں میں نے آج تک ابھی ان سے ڈیمانڈ نہیں کی تو بچارہ نے خوشی رہنا ہے پھر لڑائی والی تو بات نہیں کرتی ہیں بگیار ہی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہیں بگیار ہی ہو جاتی ہیں ڈیمانڈ پوری لو میری تھی ہے رہی تھی بہن کے دیور سے میں شادی ہوئی میری جتھانی بھی ہے میری بڑی سسٹر بھی ہیں دونوں ایک ہی گھر میں ہیں پہلے میں آئی پھر میں اس کو لے کر آئی اپنے ساتھ خوش تھے تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ اچھی ہے تو ظاہر بات ہے ایسا ہوتا ہے نا آپ کے جو دیور ہے نا یہ یہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ مائکے جاتے ہیں ان کی نظر ان پر پڑ گی آہستہ آہستہ پھر بابی کو کہنے لگتے ہیں بابی چھوٹی بین کو بھی لے ہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا ہاں اللہ بہتر جانتا ہے ان کی آنکھوں میں کنیکشن فیل ہو جاتا لڑکیوں کو زیادہ سنسٹریف ہوتی ہیں دیکھیں میں کہتیو پائدار شادی وہی ہے جو گھر والوں کی مرضی سے اور میں یہ بھی میری ساس کی پسند تھی میں بھی اپنی ساس کی پسند تھی بہت نیک عورت تھی اور انہوں نے ہمیں یعنی کہ خوب پیار محبت سے رکھا انہوں نے پسند کیا تھا پچارے کسی کی پسند نہیں ہیں نہیں وہ بھی کرتے وہ بھی اب اپنی طریقہ ہا جاتا پسند ہے نا اچھا میں تھوڑا سے بتانی رہی تھی لیکن ہاں ہماری پسندیدگی بھی تھی اس شادی میں شامل آپ کے گھر کا میں نے آ جا کے اس سے پردہ اٹھا دیا ہے آپ نے پردہ اٹھا دیا ہے اس سے تو خود اس بات سے انجان تھی آپ یہ سمجھتی رہی ہیں دس سال کے میں نے شادی کروائی ہے وہ تو ان کا پہلے تھا ٹرانکہ ہاں مجھے بھی یہ ہی لگ رہا ہے کہ میں نے کروائی ہے لیکن نہیں یہ پہلے سے ہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زہاری بات ہے والدین پوچھتے ہیں پاہ چلتی ہے مائنڈ بن جاتے ہیں بن جاتے ہیں ان کے بھی پیرنٹس نے پوچھا میرے بھی پوچھا تو دونوں طرف سے اگری ہوا تو پھر جب انہوں نے بڑی بہن کو خوش دیکھا انہوں کا چھوٹی بھی خوش رہ گیا اور انہوں نے بھی ان کی مدر نے بھی جب دیکھا بڑی بہن اچھی ہے تو پھر انہوں نے جو ہے پھر میرا مانگا تھا ایسے کبھی دونوں آپس میں لڑائی ہوئی ہے کیونکہ وہ شریکہ میں بہت جاتی ہے نہیں نہیں لوگ تو انتظار میں ہوتے ہیں ان کے بھی پانڈے کھڑکے تو ہمیں واضح ہے لیکن نہیں ہم پانڈے نہیں کھڑکنے دیتے ہیں دھبا انتظار میں ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے جیسے ہم پہلے get together میں رہتے تھے ابھی بھی ہم اسی طرح گہ دیں لوگ شرارتیں کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ مزہ آئے تماشا دیکھنے کو انتظار میں رہتے ہیں لوگ بلکل آپ بھائی بھائی آپس میں ٹھیک ہے الحمدللہ لیکن عورت ہی گھر کو بناتی ہے وہ ہی گھر کو اجارتی ہے اگر میں ٹھیک ہوں ہم بہنیں ٹھیک ہیں تو پھر بھائیوں کی مطلب نہیں ہوتا کیونکہ اگر ایک بہن ایک کو لے کے الگ ہو جائے گی دوسری بھی الگ ہو جائے گی لیکن ماشاءاللہ چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں اللہ کا شکر ہے نہ کبھی کوئی لڑائی جھگرا کچھ بھی نہیں ابھی ہماری دیور کی بھی شادی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے گھر میں سب ٹھیک تھا اب جا گئی ہے آپ سے لڑائی کریں گی کہ میں آپ کو لے کے آئی تھی آپ نے کہہ دیا میں پسند کی شادی کی ہے نہیں تو وہ تو تھوڑی سی پسند ہوتی یہ بھی لے کے آئی میری ساز بھی لے کے آئی کچھ ہم بھی پسند ہماری بھی تھی پسند منگنی کتنا آسا رہی ہے آپ کی ہمارا نکاح ہوا تھا منگنی نہیں ہوتی منگنی نہیں کی نکاح کے ایک سال رہا تھا میں دبائی میں بیسک کے لیے رہتی دبائی بیسٹ پاکستانی ہوں شادی پاکستان میں بھی پاکستان میں ہوں انہوں نے کاروے ڈالی کہ یہ بھاگنا پائیں دونوں ہاں جی یہی سمجھ لیں تو پھر امی لے گئی نا نکاح کے بیس دن کے بعد واپس لے گئی یہ اب تک گصے میں ہیں مجھے آپ کی امی سے شکایت ہے انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا نکاح کے بعد ہم لوگ کھانے جاتے گھومنے پھرنے جاتے آپ کو ایک ساتھ بائی لے گا نکاح کے بیس دن بعد دبائی چلی گئی اتنی نیکیاں کمارا ہوں آج میں مائک لے کے نہ آتا اتنی باتیں دل میں ہی رہ جانے تھی ساری عمر تو آج میں کہتے ہیں تیری ماں میرے تینو کھوکے لے گی میرے کولو چھتی ایسے صاحب کیا کرنا تھا آپ نے بیس دن اہم ہی گزر جانے تھے وہ اہم ہی گزر گئی نا مجھے تو کیا رہا ہوں اس لیے طول میں ہی گزر گئی رکستی پھر کتنے عرصے ڈیڑھ سال بعد ہوئی ڈیڑھ سال بعد رکستی ہوئی تھی میری اچھا وہ کیا ٹائم پیریٹ ہوتا ہے بندے کو کیا خیال آتے تھے بندے کہتا ہے فورا فڈا فڈ دن گزریں اور میرا رکستی ہو ہوتا تو ایسی ہے لیکن آپ کو پتا سوشل میڈیا نیٹ پہ بات ہو جاتی تھی تب سکائب پہ بات ہوتی تھی دس سال پہلے کی بات ہے لیکن ہم نے بھی یہی کوشش کیا کہ ہم فون وغیرہ پر زیادہ بات نہ کریں الحمدللہ ہم نے شادی سے چھ مینے پہلے فون بے بات کرنا چھوڑ دی میں پاکستان آئی پاکستان تیاریاں کی دو میرے بعد شادی تو اس دوران بھی ہم نے شادی والے دن ہی ہم تو نیک دوسرے کے آمدے سامنے ہم نے فون بھی بڑھ جاتی ہاں ہاں کچھ سسپینس نہیں رہتا کچھ چیزیں ساری دلکل دیکھیں سیکھیں کچھ سیکھیں کچھ شکریہ آپ نے اتنے بڑے بڑے راز کھلوا دی آج آج تو گھڑک نہیں گھڑکنے ان کی تو ساز بھی آئی یہ ایک میں ہی نہ ہو گیا باہر سے میری والے فائدہ اٹھائیں سارے کٹھے ہوئے ہیں بیلکل ہے شکریہ